ہلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو ویٹ سانیہ ولوک میں آپ سبی کا سواگت ہے ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سبی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ہسپٹل کا ولوک دیکھ لیا ہی ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ گھر کے لیے بھی نکل گئے تھے تو نانی کے گھر پہنچنے کے بعد کچھ دیر کھانو کچھ دیر بیٹھے پھر اس کے بعد کھانا بھی نہ کھایا پھر بز جاتے دست تو ہم لوگ جو دیوالی جو پتا کے بچے تو اوپر سخت پر لے کر آگا دیکھیں سبی لوگ پتا کے تو閉ید ماں موسیقی موسیقی لائٹس بغیرہ لگی تھی کیونکہ دیوالی کا ٹائم ہے اور میری نانی کے گھر سے تھوڑی دور پہ اسٹیشن ہے اسی لئے ہمیں پیدل جا رہے تھے یہاں پہ میرا بھائی اور مامو تھے اور کانپور سے کون کون میرے ولوکس دیکھتا ہے کامنٹ میں جرور بتائیے گا اور آپ لوگوں کو میرے ولوکس کیسے لگتے ہیں جبو پیو جرور بتائیے گا تو یہاں پہ رات میں اسٹیشن پہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں کا آپ لوگوں نے اگر پان بھی کھایا تو بتائیے گا کمنٹ کر کیونکہ یہاں کا پان بہت ہی فیمس ہے بہت ہی مست پان رہتا ہے پھر یہاں پہ میری خالہ آ گئی تھی ہم لوگ باہری مل گئے ہم لوگوں کو اندر جانا ہی نہیں پڑا اچھی بات ہے اور پھر یہاں پہ میرا بھائی کھڑا تھا ہوں سارا سامان لیا پھر نکل کے گھر کی طرف تو آج کے الکانپور میں بھی تھوڑی بہت تھنڈ ہو رہی تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے گھر وہ سامان تھوڑا زیادہ تھا اسی لئے سب لوگوں نے ایک ایک تیزے پکڑی اور راستے میں ہم لوگوں کو ڈاکس نے پریسان کر لیا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا اسی لئے بہت سارے ڈاکس ایک جگہ پہ جھنٹ بنائے کھڑے ہوئے تھے تو ہم لوگ آرام سے بچتے ہوئے آئیں اور پھر یہاں بھی یہ دیکھیں اور پھر جا رہے ہیں ہم لوگ دیلے دیلے گھر کیونکہ بہت سارے ڈاکس ہیں ان سے بچ کر جانا ہی پڑے گا اور ابھی کچھ دنوں تک میں کانپور میں ہی رہوں گی اور انشاءاللہ میں کوسس کروں گی کہ کانپور کے اچھے اچھے ولوکس بنانے کی بہت سارے ولوکس بنائے ہیں بس اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا رہ گیا ہے اور یہاں پھر اتنی رات میں انکل جی بیچ رہتے ہیں آپ لوگ ان سے ضرور لیا کریں لوگ اچھے لگے لائک شیئر کمنٹ ملتے ہیں آپ سے نیو گلوگ میں اللہ حافظ باہر ملتے ہیں